سبسکرائب کیجئے سٹی چین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو مردانہ پھٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جسے ہم ڈبل پھٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی میں اور اپنے فرنٹس میں شیئر کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے میں نے شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے یہ والا جو بارڈر ہے یہ ہمیں شرٹ کے ساتھ ہی ملا ہے ہم نے شرٹ پہ نہیں لگایا ہم نے اس کی گلے کے آگے پٹی بنا دی ہے یہ دیکھیں جتنی اس کی چڑائی ہے ہم نے اس حساب سے چیپی بکرم لینا ہے اگر تو آپ نے لیڈیز پٹی بنانی ہے تو ہم ایک انچ کی چڑائی رکھیں گے اگر آپ نے جنس پٹی بنانی ہے تو پھر ہم سوا انچ کی اس کی چڑائی لیں گے ابھی میں نے لیند کا ایسٹیمنٹ نہیں لگایا وہ میں بعد میں لگاؤں گی لیکن جنس جو پٹی ہوتی ہے وہ بارہ انچ کی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے چیپی بکرم اس کے اوپر پیسٹ کر لیا تھا اور جو چھوٹی سائیڈ ہے وہ اس طرف سے میں اس طرح اندر کی طرف اسے فولڈ کر لوں گی آپ اسے کچھا بھی کر سکتے ہیں کچھا کرنے سے ذرا ایزی کام ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے میں نے دوبارہ فولڈ کر لیا ہے اور اسے اچھی طرح میں پریس کر لوں گی نیچے والے کپڑے کو کھینچ کے پھر اس طریق کریں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح پریس ہو گیا ہے اب جو ادھر والا کپڑا ہے باہر والی سائٹ پہ ہم نے اس طرح اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور تقریباً یہ ایک پوائنٹ ہم نے باہر رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اسے بھی پریس کر لوں گی اگر آپ کی شیٹ کے ساتھ اس طرح کا بارڈر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر فینسی کوئی بھی بٹن رکھ کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا ہے اب یہ نیچے جو آئے گا اسے آدھا انچ اندر کی طرف فولڈ کر کے اسے بھی آپ پریس کر لے تاکہ یہ سیدھا آئے اب میں اس کی لیندھ دیکھنے لگی ہوں لیندھ ہم نے تیار جو ہے وہ بارہ انچ تیار رکھنی ہے ایک انچ میں نے ایکسٹرا رکھی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر والی پٹی میں نے تیار کر لی ہے اب جو ہم نے نیچے والی پٹی تیار کرنی ہے اس کا بتانے لگی ہوں یہ سیدھا کپڑا آپ لے لے اس طرح آدھا انچ میں نے اندر کی طرف فولڈ کر کے اسے بھی پریس کر لینا ہے اوپر والی پٹی کی میں نے چڑھائی ایک انچ رکھی تھی اور نیچے والی پٹی کی میں نے تقریباً پونہ انچ رکھی ہے پونہ انچ کے میں نے چیپی بکرم اتار کے ایک پوائنٹ آگے سے چھوڑ کے اس طرح میں نے رکھ کے نشان لگا لینا ہے جو نشان لگایا تھا اس سے اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے میں اس طرح پریس کر لوں گی دونوں سارڈوں سے اچھی طرح پریس کر لیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے ساتھ چپکا لیا ہے اب میں دوسری طرف کو بھی اس طرح اندر کی طرف فولڈ کر لوں گی اور اسے بھی اچھی طرح پریس کر لوں گی اگر آپ چاہے تو اسے کچھا کر سکتے ہیں اور بعد میں ایکسٹرا کپڑے کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ تقریباً آدھا آدھا انچ میں نے کپڑا چھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح کی چھوٹے والی پٹی بن گئی ہے اگر تو آپ کے پاس جو بارڈر ہوتا ہے کپڑے کا وہ والا ہوگا تو پھر اس طرح اندر کی طرف کپڑا بھی فولڈ نہیں کرنا پڑے گا آپ ویسے ہی ایک پوائنٹ چھوڑ کے تو یہ چیپی بکرم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پوائنٹ میں نے چھوڑا ہے اس طرح یہ ایسے اوپر نیچے آئے گی یہ گلے والی سائیڈ ہے گلے کی لینڈ ہم نے ساتھ ہنچ تیار رکھنی ہے اس طرح میں نے نشان لگا لیا ہے اور ادھر سے میں نے پٹی شروع کرنی ہے بارہ ہنچ پہ میں پھر نشان لگاؤں گی اس کے ساتھ ایک ہنچ میں نے اوپر کو رکھ کے نشان لگانا ہے یہاں تک ہماری کٹنگ آئے گی اب میں سیدھی اس کی کٹنگ کر لوں گی جیسے کہ آگے موسم چینج ہو جائے گا گرمی آ جائے گی تو آپ بچوں کے کڑتے وغیرہ بھی بنائیں گے لون وغیرہ کے تو اس کے اوپر بھی یہ والی پٹی بنائیں بہت ہی پیاری لگے گی اس طرح میں نے جو نیچے بارہ ہنچ پہ نشان لگایا تھا اسے اس طرح فولڈ کر کے تھوڑا سا میں پریس کر لوں گی تاکہ یہ سیدھی لائن آ جائے اس طرح یہ دیکھیں اب میں آپ کو پٹی کی چڑھائی دکھا رہی ہوں ایک انچ کی ہے اب میں شیٹ پہ بھی نشان لگا لوں گی آدھا انچ اس طرف نشان لگاؤں گی ادھر ہماری سلائی آئے گی اور آدھا انچ میں دوسری طرف نشان لگاؤں گی یعنی کہ ہماری پٹی کی چڑھائی اس حساب سے اوپر سے آئے گی سیدھی یہ دیکھیں یہ سینٹر جو ہے اس طرح آئے گا یہ دیکھیں اب میں سلائی کرنے لگی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جینٹس کی جو پٹی ہوتی ہے وہ الٹی طرف کی اوپر والی ہوتی ہے اور جو لیڈیز کی ہوتی ہے وہ سیدھی طرف کی اوپر والی سائیڈ آئے گی یہ آپ دیکھیں سلائی کریں یہ چھوٹے والی بھٹی ہے اسے میں نیچے سے شروع کر رہی ہوں کپڑے کو میں نے آدھا انچ اندر کی طرف کر کے پھر میں سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کھول کے اس کے اندر یہ والا کپڑا رکھ کے پھر اوپر والا کپڑا رکھ کے پھر سلائی لگاؤں گی اسی طرح کوئی نوک والی چیز آپ بھی پکڑ لیں تو کپڑے کو ساتھ ساتھ اندر کی طرف کر کے پھر سلائی لگائیں یہ بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں اس طرح سلائی آئے گی اب میں اس کے کونے پہ بھی رکھ کے سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں دونوں سلائی ایک جیسی آئی ہیں اور بلکل سیدھی آئی ہیں اب میں بڑی پٹی کو لے کے اس کے کونے پہ سلائی لگا لوں گی پہلے اس کی سلائی ہم نے بعد میں لگانی ہے چھوٹی پٹی کی اور بڑی پٹی کی ہم نے کونے پہ پہلے سلائی لگا لینی ہے اب ہم نے شرٹ کو سیدھا رکھ لینا ہے جہاں ہم نے یارہ ہنچ پہ نشان لگایا تھا پٹی کو ادھر سے رکھ کے میں سلائی لگاؤں گی اس طرح یہ بھی کونے پہ سلائی آئے گی اب کونے پہ آکے سوئی کو نیچے کر کے اسے میں اس طرح مول لوں گی پھر سلائی لگا آکے سوئی نیچے کر کے پھر اسے میں مول لوں گی پٹی کو ہم نے اس طرح کھول لینا ہے اور آدھا ہنچ ہم نے کپڑا اس کے اندر کر کے جہاں تک نشان آئے گا ادھر تک ٹک لگا کے اسے کپڑے کو اندر ہول کر لینا ہے یہ دیکھیں نیچے والی پٹی کو بھی سیدھا رکھیں ایک انچ میں نے سی کے پھر سلائی کو موڑ کے پھر ادھر سلائی لگانی ہے یہ والی سلائی ہم نے ڈبل لگائی ہے جیسے اب ہم نے چھوٹی پٹی لگائی ہے ویسے ہی ہم نے یہ والی پٹی لگانی ہے پکا کرنے کے بعد میں نے نیچے والی کپڑے کو ایک سائٹ پہ کر لیا ہے تاکہ وہ اس کپڑے کے نیچے نہ آئے اور اس طرح اس کے اوپر میں سلائی لگا لوں گی آپ کی پٹی ڈیزائن والی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر چاک کروا کے اور بٹن بھی لگا سکتے ہیں میری یہ ڈیزائن والی تھی اس وجہ سے میں نے اسے پکا کر کے اسے سلائی کر دیا ہے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ